اسلام علیکم ظاہری باطنی اور روحانی طاقتی تھی جنہوں نے اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا کہ اس جیسا معاشرہ نہ تو اس سے پہلے کبھی وجود میں آیا نہ کبھی اس کے بعد وجود میں آیا گریکز اور رومنز اس سے پہلے دنیا میں مشہور سمجھے جاتے تھے فلسفے آئیڈیالوجی پولیٹکس اور سیاست کے حوالے سے لیکن ایک بات جو گریک اور رومن فلسفی میں یا ان کے آئیڈیالوجی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی بنیاد سیکولرزم کے اوپر تھی اس کی بنیاد دینیات یا روحانیات پر نہیں تھی نتیجہ یہ تھا کہ علم کے تمام ذرائع جو اللہ تعالی نے انسانوں پر نازل کی ہیں ان میں سے صرف ایک بہت ہی محدود حصہ رومنز اور گریکز کے حصے میں آیا اسی طرح اگر آج کے دور کی آپ جدید تہذیب کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں آنکھیں چکا چوند کرنے والی سیولیزیشن اس نے بیلڈ کی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی سپریچول یا روحانی یا ریلیجس ڈائمنشن نہیں ہے جب سے چرچ اور سٹیٹ کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے جب سے سائنس کو سیکولر کر دیا گیا ہے اس وقت سے آج کی اس جدید دور میں اس بات کی باوجود کے انسان چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن زمین میں دنیا میں جتنا فساد برپا کیا گیا ہے اتنا پچھلے دس ہزار سالہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنا فساد برپا نہیں کیا گیا ہے آج کی دور کی سائنس نہ روحانی اور سپریچول ڈائمنشن کو خبول کرتی ہے اور نہ ہی اس کی بنیادیں سوشل سائنسز پر ہیں اس کی بنیاد مادیت پر ایکنومکس پر اور دنیا میں انسان کے نفس اور شہوت کے غلبے کو قائم کرنے کے لیے آج کل جدید دور جدید سائنسز پر کام کرتی ہے نتیجہ تن اس کی سورسز اف نالج بھی محدود ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم ایک اس حیرت انگیز تہذیب کو دیکھتے ہیں جس کو ہم قرون اولہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا آغاز فرمایا اور وہ تقریباً آٹھ سو سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی اور ایک حیرت انگیز تہذیب ایسی پیدا کی کہ جیسے ہم نے عرص کیا کہ خود مغرب کے مورخ مغرب کے تاریخدان اور ان میں اچھے لوگ اپنے تمام تر تاستو کے باوجود مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو کہنے پر کہ انسانیت نے اس سے بہتر تہذیب اس سے بہتر سیولائزیشن ایک ٹرانس کانٹینینٹل ہیومن سوسائیٹی اور سیولائزیشن جو کئی بریازموں پر پھیلی ہوئی انسانوں کو جمع کر کے انسانیت کی فلا اور خیر کے لیے کام کرنے والی اور اس کے نتیجے میں ایسی ایجادات کرنے والی کہ جو آج کے دور میں بھی ناممکنات لگتے ہیں کہ اس وقت کے نالج بیس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ چیزیں کیسے ایجاد کی جا سکتی تھی ان ساری تفصیلات پر جو مسلم سائنٹسٹی کنٹریبیوشن ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے نالج بیس پر کہ مسلمانوں کی سورسز آف نالج کیا کیا تھی اور اس سورسز آف نالج کو مسلمانوں نے کس طرح استعمال کیا لیکن سب سے فنڈامنٹل نالج بیس مسلمانوں کا جس کو بنیاد بنا کر تمام مسلمان تہذیب قائم کی گئی وہ قرآن پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید موجزہ اور قرآن پاک بزاتے خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے فنڈامنٹل بنیادی سورس آف نالج سپریچول روحانی قرآن وہی کے ذریعے نازل کیا گیا اس قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پھر آگے اپنے صحابہ میں اور انسانیت میں پھیلایا تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ بغیر سپریچول بیس کے بغیر ایک روحانی نالج بیس کے اور اس روحانی نالج کے نتیجے میں اس روحانی علوم کے نتیجے میں پھر دنیا میں مذہبی علوم فقہ لو فلسفہ سوشل سائنسز اکانومی پولٹیکس جیروس پرودنس ملٹری سائنسز اور سوشل سائنسز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد تیسرا ڈائمنشن کے فیزیکل سائنسز پہ جا کے رسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ اور تحقیل یہ تین علوم کے ایسے زاویے ہیں کہ نہ تو کبھی اس سے پہلے کسی سیولیزیشن نے ان کو استعمال کیا نہ اس کے بعد آج تک کسی سیولیزیشن نے آج کی مغربی تہذیب بھی ان تین علوم کو استعمال نہیں کر رہے تو جو مسلمانوں کے عروج اور کمال کی وجہ تھی اس کا مقصد اس کی مقصد بھی انسانیت کو فلا اور خیر پہنچانا چونکہ اس کی گراؤنڈنگ قرآن میں اور روحانی علوم میں تھی قرآن سائنسز اور ٹکنالوجی کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود قرآن میں جو سائنس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے جو باتی کی گئی ہے وہ اپنے وقت سے ہزاروں سال ایڈوانسٹ ہیں یعنی بیسویں اور اکیسویں صدی میں انسان بات کرتا ہے ٹرانس لوکیشن آف فیزیکل آبجکس کی یعنی مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی ان کو روشنی میں نور میں کنورٹ کرنے کی آئنسٹائن کی ڈاکٹرنی یہی ہے کہ ایز ایکل ٹو ایم سی سکوئر کہ انرجی جو ہے اگر میٹر اور لائٹ کی سپیٹ کے ساتھ اس کا ایک توازن قائم کیا جائے تو مادہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوکے اور انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور ہمیں اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک درباری جن کے پاس الکتاب کا علم تھا اور الکتاب یہی قرآن کا اساس قرآن کی ایسنس ہے جن کے پاس الکتاب کا علم تھا انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آنکھ جھپکنے میں ٹرانس لوکیٹ کر کے اس کو نور میں کنورٹ کر کے انرجی میں کنورٹ کر کے دوبارہ ٹرانس فارم کیا انٹو ای فیزیکل باڈی اسی طرح ہم کو انبیاء کے حوالے سے جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں مثلا نو علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن میں آتا ہے ہی وہاں تا ماسف شپ بلڈ ہے وہ دنیا کے سب سے بڑا کروزر اس زمانے کا ایک بحری جہاز انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے اپنے تمام مخلوق کو لے کر اور جانوروں کو لے کر طوفان نو میں اپنے آپ کو بچایا اسی طرح سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہی وہاں تا ایک جلیل القدر بادشاہ کہ جیسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی تھی جس کے وہ مالک تھے ان کی حکومت ان کے جو سائنسز تھی ان کی جو نالج بیس تھا جو سورسز تھے جو علوم تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے وہ فیزیکل بھی تھے میٹا فیزیکل بھی تھے روحانی بھی تھے ظاہری بھی تھے جنات سپرٹیچول فورسز ان کے ساتھ کام کرتی تھی میگا کنسٹرکشن پروجیکس کو مینج کرنے کے لئے اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں سنتے تھے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اسی طریقے سے ہمیں دعوت علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے وہ میٹلرجس تھے یعنی لوہے اور فولات کو ٹکنالوجی کو مینج کرنا اللہ تعالیٰ ان کو سکھایا ہوا تھا انسانوں کے ہدایت تذکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ فیزیکل علوم اور سائنسز میں بھی انبیاء ہمیشہ انسانوں کو گائیڈ کرتے رہے ہمیں ذلقرنین کا واقعہ ملتا ہے قرآن یعنی تاریخ میں انسان کی تاریخ میں پہلا ریکارڈڈ واقعہ کے بائی میٹل ٹکنالوجی یعنی دو مختلف قسم کی دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات بنانا جو دونوں سے زیادہ مضبوط ہو اس کی مثال ہمیں ذلقرنین کے حوالے سے ملتی جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف جو دیوار قائم کی اس میں جو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لوہے کی چادریں لے کر اس کی اوپر تانبہ اس کی اوپر انڈیل دیا یعنی جو آج کے دور میں بیسویں صدی میں جو ٹکنالوجی ڈیوائس کی گئی تھی کروم پلیٹڈ سٹیل کی یعنی لوہے کی اوپر اگر کروم لگا دی جائے تو وہ اور بائی میٹل ٹکنالوجی کے دو مختلف فولادوں اور دھاتوں کو ملائے جائے اس کا اگزیکٹ پراسس ذلقرنین کے حوالے سے قرآن میں دیا گیا اسی طرح قرآن جو انسان کی پیدائش اس کی تخلیق ماں کے پیٹ میں بچے کی تمام ڈیویلپمنٹس اور وہ تمام سٹیجز جو کٹنگ ایج 21st سینچری سائنس ہے جس کا تعلق انسان کی تخلیق سے قرآن اتنی تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ آج کے کئی افراد صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ یہ باتیں قرآن میں کس طرح لکھی ہوئی ہیں جو 21 وی 20 وی صدی میں صرف ڈسکاور کی گئی ہیں سو جب مسلمانوں کا نالج بیس اسی طرح یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میں ملتا ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو تمام دنیا میں کام کیا کرتے تھے اس کی نالج بیس ان کی سپریچول تھے ان کے خواب تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں آپریٹ کیا ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی ہیں کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایکنومکس فانانس منسٹری دے دیجئے منسٹری فور پیٹرولیوم منرلز ناچرل ریسورسز اگری کلچر ان فانانس یہ یوسف علیہ السلام کے پاس کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس علم کو میں رکھتا ہوں اس کام کو میں جانتا ہوں تو یہ سائنسز یہ نالج بیس ہمیں دی جائے کہ گوڈ گوورنرز کے معاشرے میں عدل اتمنان امن لائن آرڈر کو منیج کرنا یہ سب کچھ گوڈ فانانشل منیجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے اس کی مثال یوسف علیہ السلام نے جب وہ مصر کی حکومت ان کو دی گئی تو یہ موسیٰ علیہ السلام بزات خود یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر نالج بیس ان کے خوبصورت واقعے میں جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ ہوتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجئے تو خضر علیہ السلام کٹیگورکلی ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کئی فتصبر علام علم تحید بھی خبرہ ان باتوں پر آپ کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے کہ ان کا نالج بیس ایک ڈیفرنٹ سورس سے آ رہا ہے وہ ایک سپریچول ڈائمنشن سے تھا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بزاتے خود نبی ہیں وہی لیتے ہیں صاحب کتاب صاحب شریعت اللہ کے نبی ہیں جلیل و قدر انبیاء میں سے ہیں لیکن اللہ نے سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ نالج بیس اور بھی اگزیسٹ کرتے ہیں جن کا تعلق ڈریکٹ انسپریشن سے ہے سپریچول ورلڈ سے ہے اور جو خود اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے درمیان میں بھی اس علوم کے مختلف درجے موجود ہیں اسی طرح جب مسلمان قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتے ہیں ایک طرف یہ ہدایت کی کتاب ہے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی جا رہی ہے اس قرآن میں وہ یہ کہ آپ آپ علم بھی دے رہے ہیں حکمت بھی عطا فرما رہے ہیں تسکیہ بھی آپ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جو سب سے پہلے پرائیورٹی دی جاتی ہے قرآن میں وہ انسان سازی کی ہے کردار سازی کی ہے اللہ کے بندے تیار کرنے کی ہے ایسے انسان تیار کرنے کی ہے کہ جو quality of human being is so supreme کہ ایک دفعہ اس spiritual dimension کے لوگ ایسے وہ لوگ جن کا اخلاق اور کردار اور روج پہ ہو جن کی روحانی مقام اس قسم کا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہوں اللہ تعالیٰ کے ان تمام knowledge base کو استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں جو اللہ نے اس کائنات میں نازل کی وہ زمین اور آسمانوں یتفکرون فی خلق سماوات والرد زمین اور آسمانوں میں ہر dimension پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اپنے intellectual dimension کو بھی استعمال کرتے ہیں تدبر بھی کرتے ہیں اپنے قلب کی dimensions کو بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی spiritual dimensions کے ساتھ اس کو relate کر کے اپنے دین کو اس دنیا میں اس طرح implement کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جن تمام علوم کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں یہ وہ ایک ایسا heretangage balance ہے جو سب سے بڑی strength ایک مسلم civilization کی یا مسلم education based کی ہے وہ یہی کہ پہلے وہاں پہ religious اور spiritual education پہ زور دیا جاتا ہے اس کے بعد social sciences پہ economics کیسے manage کرنی ہے حکومتیں کیسے بنانی ہے governance کیسے establish کرنی ہے sociology کیا ہے قوموں کے روجہ زوال کے اسباب کیا ہیں انسان کا اللہ سے مخلوق سے اور قائنات سے تعلق کیا ہے جب وہ grounding مکمل ہو جاتی ہے تو پھر تیسری dimension آتی ہے کہ جہاں پہ آپ physical world میں physical sciences پہ جا کے research and development شروع کرتے ہیں یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پہلو ہے مسلم تہذیب کا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو عمید بنو عباس اور اندلوسیہ کو comparison کریں تو آپ کے علوم کے یہ تینوں دھارے جس انداز سے چل رہے ہیں بہت واضح نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس سال تک پہلی dimension پہ اتنا intensely کام فرمایا یعنی آپ نے اتنی بڑی جماعت صحابہ کی پیدا کر دی اتنی بڑی جماعت ایسے اولیاء اللہ کی ایسے درویشوں اور فقیروں کی پیدا کر دی کہ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنی highly educated highly developed spiritual mentally aware most brilliant people humanity has ever seen collected within a short period of time اس چھوتی سے محدود مدت میں ایسی شاندار قوم تیار کی گئی جس کی foundations اتنی solid تھی spirituality میں روحانیت میں اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہری طور پر science and technology and research and development کی بہت زیادہ مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہ آگے والے آنے والے دور کے لیے چھوڑ دی گئی تھی بات اسی طرح خلافت راشدہ میں جو بہت سارے کام کیے گئے یعنی spiritual اور religious knowledge حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح ground کر دی صاحبہ میں اس کے بعد خلافت راشدہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس religious and spiritual knowledge کی بنیاد پر قرآن سنت اجمع قیاس اور اشتہاد کی بنیاد پر ایک massive social science develop کی جاتی ہے جس کا تعلق governance سے ہے management سے ہے economic management سے ہے running of the government سے ہے قانون سازی سے ہے judiciary سے ہے agriculture سے ہے ان تمام تعلقات اور معاملات سے تعلق ہے اس کا جو ایک معاشرے اور ایک civilization اور ایک society کو تیار کرتے ہیں جہاں پہ جہاں انصاف ہوتا ہے جہاں social justice ہوتا ہے جہاں economic management ٹھیک ہوتی ہے جہاں تجارت ہوتی ہے جب یہ دونوں sciences اپنی جگہ مستحقم ہو گئے اس کے بعد امید عباسی اور اندلوسیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہلی دو sciences کی بنیاد پر تیسری dimension علوم کی وہ کھل کے سامنے آنے لگتی آٹھ سو گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جلوس نکالے ہو آگ لگائے ہو پتھراؤ کیا ہو social unrest ان وجوہات کی بنا پہ ہوا ہو کہ حکومت وقت deliver نہیں کر رہی اپنی responsibilities پوری نہیں کر رہی آٹھ سو سال میں ایسی کوئی مثال نہ آمی دمش میں نظر آتی ہے نہ بغداد میں نہ انگلوسیہ میں نہ خلافہ در راشدہ میں نہ حضور کے اس مبارک دور میں اس بات کو جب اس کے گھر پہ امن ہو جب اس کے شہر میں وسائل اس کے پاس موجود ہو معاشرے میں امن ہو حکمران عادل ہو حکمران انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہو اور لوگوں کے اس معاشرے میں عدل کا اور social justice کا وہ نظام قائم ہو کہ جو انسان کی لطیف حصوں کو انسان کی اس delicacies کو انسان کی fine arts کے taste کو develop کر سکے اس کو appreciate کر سکے اس کو respect دے سکے ایک بھوکی ننگی قوم ایک disorganized قوم ایک عوارہ قوم جس میں نہ انصاف ہو نہ عدل ہو نہ کھانے کو مل رہا ہو وہ ان لطیف delicate sciences کی طرف کبھی نہیں جا سکتی سو اسی لیے جو مسلمانوں میں عالی ترین ذہن تھے عالی ترین لوگ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اس ظاہری 23 سالوں میں تو ایک نسل ایک crop تیار کی گئی ایسے شاندار وجودوں کی جس کی مسال کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا ہے لیکن فوکس دینی اور روحانی ترگیر پہ تھا spirituality پہ تھا دین پہ تھا ایک کردار سازی پہ تھا ایک معاشرے کی سازی پہ تھا بنیادیں تک ایک تیار کرنی تھی مدینہ کی ریاست کو بنیاد بنا کر اور ززیر نوہ عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے خدبہ حجت الودہ آخری حج پر بیان فرمایا ہے اس نے بنیاد فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والی انسانی تہذیب وہ کیسی ہوگی نکالے کو گورے پہ کوئی فوقیت ہے نہ عربی کوجمی پہ کوئی فوقیت ہے فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں ہے آپس میں عدل اور انصاف اور جسٹس ہو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور سود کو حرام کرنا قتل کو قصاص کے حوالے سے معاملات کو تیہ کرنا یعنی پورا ایک ایڈمیسٹریٹیو سوشل جوڈیشل جس کو آج کی اسطلاح میں آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں سوشل سائنسز کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا ایک دفعہ روحانی اور ریلیجس سائنسز آ جائیں تو اس روشنی میں پھر سوشل سائنس ڈیولپ کی جاتی ہے گریکس اور رومنز کا علمیہ یہ تھا کہ انہوں نے آج اس زمانے کی سیاستہ ڈیموکرسی پارلیمنٹ کیبنٹ سینٹ اس قسم کی ساری خرافات پہ کام تو کرنا شروع کیا لیکن انٹیلیکچول فلسفی پہ اس کی کوئی بنیاد سپریچل یا روحانی نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے تعلق کو نہ سمجھ سکے وہ انسان کے اس کی تہذیب کے ساتھ زمانے کے ساتھ تعلق کو نہ سمجھ سکے وہ انسان کا مقصد حیات نہ جان سکے جب انسان کا مقصد حیات ہی ڈیفائنڈ نہ ہو جب اس کو یہی نہ معلوم ہو کہ اس کو کس مقصد کیلئے تخلیق کیا گیا ہے اس کا خالق اور مخلوق سے کوئی رابطہ نہ ہو جب انسان اپنی ذات میں فساد کرنے والا ہو تو اس صورت میں اگر وہ اپنی انٹلیکٹ پہ جن کی کوئی بنیاد روحانی یا سپریچول نہیں تھی اس کا علمیہ یہ ہوا کہ یہ مغربی معاشرہ جو کہ رینیسان ریفرمیشن اور انڈسٹریل ایج کے بعد موڈن ایج میں پہنچا ہے تو یہ لادین سیکلر معاشرہ ہو گیا یہ وہ معاشرہ بن گیا کہ تمام تر سائنس اور ٹکنالوجی کے بعد اقبال نے کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا یہ شاخ نازک ہے کیا شاخ نازک یہی ہے کہ وہ تمام تہذیبیں جن کی بنیاد ریلیجس یا الہامی یا سپریچول نالج پر نہ ہو انہوں نے کولاپس کرنا ہوتا ہے انہوں نے گرنا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے اور نہ وہ انسانیت کو فلا دے سکتی ہے نہ خیر دے سکتی ہے اس بات کے باوجود کہ انسان ایک طرف دل کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا ہے اور ایک طرف چاند پہ پہنچ چکا ہے اس کے باوجود انسان انسان نہیں بن سکا درندہ اور حیوان ایک دوسرے کا شکار اس طرح کرتا ہے جیسے درندے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ آج کل ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں بھی جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ اس میں نہ ریلیجس اور سپریچول نالج کی فاؤنڈیشنز ہیں نہ اس میں سوشالوجی کی فاؤنڈیشنز ہیں نہ معاشرے اور ملک میں عدل اور سوشل جیسٹس ہیں نہ فلوسفی پہ کوئی بات ہوتی ہے نہ تاریخ پڑھی جاتی ہے صرف انجنیرنگ اور میڈیسن اور دوسری سائنسز کو پڑھ کے انسان اچھے ہائی کولیٹی میکینک تو بن سکتا ہے لیکن جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی یہ وہ ایک کمال تھا اس قرون اولہ کی اسلامی سیولائزیشن کا آئندہ آنے والے دور میں بھی جو تہذیب بنے گی جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرے گی اس کا سیکونس وہی ہوگا جو قرون اولہ کی مسلمان تہذیبوں کا تھا انسان نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی تہذیب ایسی نہیں دیکھتی اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے آئیے یہاں پر ہمیں ایک قوٹیشن آپ کو دیتے ہیں جو فلپ ہٹی خاصا متاسب ایک اورینٹلسٹ ہے لیکن شارٹ ہسٹری آف دی اربز میں وہ لکھتا ہے کہ دور وستہ کے پہلے حصے کے دوران کسی اور نے انسانی ترقی کے لیے اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا جتنا عربوں نے کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی تھی نہ کہ وہ لوگ جو صرف عرب علاقوں میں رہتے تھے کئی صدیوں تک عربی مشرق بیت کے سوا تمام تہذیب یافتہ دنیا میں علم تہذیب اور مانوی ترقی کی زبان رہی نوی صدی سے باروی صدی تک فلوسفی میڈیکل تاریخ مذہب فلکیات علم اور جغرافیہ کے حوالے سے تمام ترقام عربی میں ہوا نہ کہ کسی اور مادری زبان میں دیکھیں ہٹی یہاں پہ ٹوٹلی اکنالیج کر رہا ہے یہ وہ جن کو یہ اپنے ڈارک ایجز کہتے ہیں یہ ہمارے روشن ترین دور ہیں جس میں وہ اکنالیج کر رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تمام سائنس ان ٹکنالوجی ہر سپریچول ہر سوشل اور ہر فیزیکل سائنس میں جو کچھ بھی ہوا وہ تمام کام عربی میں مسلمانوں نے کیا یہ وہ اتنا حیرتنگیس سیکونس ہے کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہم کو وجہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس دور میں وہ تہذیب قائن کی فاؤنڈیشنز بڑھتے ہیں یعنی اگر آپ خلافت راشدہ میں دیکھئے اور اس کے بعد آنے والے دور میں بھی جو فائنسٹ آف دہ فائنسٹ مسلم تینکرز انٹیلیکچولز تھے جن لوگوں مسلمان جو ذہین ترین طالبلم ہوا کرتے تھے وہ ریلیجیس اور سپریچول سائنسز میں جاتے تھے وہ سوشل سائنسز میں جاتے تھے وہ انجینرنگ اور میتھمائٹکس اور ریسرچ انڈیویلیپمنٹ میں نہیں جایا کرتے تھے جو فوکس تھا جو اس معاشرے کا فوکس تھا جس کی گرانڈنگ بہت مضبوط تھی سپریچولیٹی اور ریلیجن میں اسی زمانے میں آپ کو امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی امام ابو حنیفہ دیس پیپل وہ جینیسز آف دا ٹائنس اس وقت ان سے بہتر امام بخاری لیٹر آن پیریڈ میں جو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حدیث میں فقہ میں تفسیر میں اور علم روایت میں کام کیا جنہوں نے قرآن پاک کو کمپائل کیا جنہوں نے مسلم لاو ڈیویلپ کیے جنہوں نے اس وقت کا ایکنومک سوشل خلفائراشدین کے زمانے میں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ خلفائراشدین نے سیدنا عبقر نے سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی نے رضوان اللہ اجمائین نے جس طرح اسلامک سٹیٹ کے سسٹمز ڈیویلپ کیے یہ جو سوشل سائنس کی ایک نئی ڈومین بیلڈ ہوئی کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے ماناجمنٹ کیسے ہوتی ہے سوشل ویل فیر کیسے قائم کیا جاتا ہے پینشن کا نظام مسلمانوں کا ازدار ہوں شروع کیا ہوا ہے اس زمانے میں اگری کلچر سسٹمزوں کیسے اورگنائز کرتے ہیں لینڈ ریفارمز کیسے کی جاتی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز آج کل کی زبان کے لحاظ سے سائنٹیفک ڈسکوری یہ سوشل سائنسز ہیں اور ان کی بنیاد رکھی گئی اس سپریچول اور ریلجس سائنسز پہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہماری اپنی امت کو توفے کے طور پر پیش کر گئے اور اس کے بعد once these systems were established امیت دور میں اور پھر اباسیوں میں اور اندلوسیہ میں then you find کہ انہی سسٹمز پر کھڑے ہو کر ایک فائن آرٹس عدب فنون الیتیفہ اور پھر ہارڈ کور پیور mathematics, engineering, chemistry astronomy اور medicine کی اوپر کام شروع ہوا kaartyography, map reading ان scientific developments جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ discuss کریں گے اور دنیا آج بھی حیران ہے کہ وہ اس زمانے کے knowledge base کے لحاظ سے یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں یہ چیز اس لیے بھی زیادہ important ہے کہ دیکھئے آج یہ تصور کیا جاتا ہے کہ doctor اور engineer بننے کے لیے اور جدید تحقیق کے لیے آپ کو کسی university سے پڑھ کے نکلنا آپ کے پاس ایک foundation ہونی چاہیے education کی جہاں سے آپ کئی سال پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے اس قابل ہوتے ہیں اس زمانے میں تو کوئی universities نہیں تھی کوئی education system ایسا نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہراست اپنے صحابہ کو ایک نظردینی اور روحانی طور پر عالی ترین انسان بنا دیا اور اس کے بعد فلفہ راشدین کے دور میں ایک social sciences کی جو علوم قائم کیے گا جس نے ایک ایسی تحضیب بنائی جو بینل بریازم تھی intercontinental تھی تو وہ انہوں نے کس university سے پڑھا تھا یہ نازک نقطہ سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان physical knowledge اور sciences میں بھی عروج پہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کی spiritual اور religious grounding مضبوط ہو اگر وہ religiously مذہب پہ دین پہ اور روحانیت پہ مضبوط ہے اس کی وہ dimension مضبوط ہو چکی ہے اگر وہ اقبال کا مرد مومن بن چکا ہے اگر وہ مسلمان سے ترقی کرتے کرتے مومن متقی محسن صالح شہید تو پھر دنیا کو سمجھنا اس دنیا پر غور کرنا اس دنیا کے نازک اس توازن کو سمجھنا کہ جو اللہ تعالی نے physics اور metaphysics اور طبیعت اور ماباد طبیعت کے درمیان رکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا اس انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس سے زیادہ comprehensive knowledge base ممکن نہیں ہے کہ آپ علوم کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی ترقی کے لئے اس knowledge اور sciences پر کام کریں کہ جو انسان کے اپنے آپس میں بھی توازن بقائم رکھیں انسان اور فطرت کے درمیان بھی توازن قائم رکھیں اور انسان اور اللہ کے درمیان بھی اپنے توازن کو قائم رکھیں یہ غیر معمولی dimension Islamic education economic social models جو اس اسلامی تہذیب نے بلڈ کیا جس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا پھر وہ معاشرہ اس قابل تھا کہ science and technology کو اس عروج پر پہنچائے جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ discuss کریں گے اگر ہم علامہ اقبال کی زبان میں بات کریں اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے اس سے خوبصورت الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جو علامہ اقبال نے استعمال فرمائے یعنی بزاعت خود اقبال جو محبت جو پیار جو عشق ان کو مسلمان تہذیب قرون اولہ کی مسلمان تہذیب تھا خاص طور پر اندلوسیہ سے جس کو یاد کر کے اقبال بے تہاشا روتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کی وہ میراس جو ہم نے گواں دی اندلوسیہ پہ جب تاریخ بن زیاد لینڈنگ کرتے ہیں جبرالٹر ہے جبلو تاریخ پہ تو اس کے حوالے سے اقبال نے خوبصورت نظم لکھی ہے تاریخ کی دعا وقت کے معاشرے کی مسلمانوں کی ایک شکل آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت شکل ہمارے سامنے دکھاتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ صرف ملٹری سٹیٹیجس پلانرز یا صرف وہ جنرلز نہیں تھے وہ پر اسرار لوگ تھے تاریخ کی دعا قلام اقبال میں ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی دیکھئے اس چھوٹی سی بات میں اس چھوٹے سی پوائن میں اقبال نے اتنی حیرت انگیز ڈیمنشن بتا دی شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے کہ روپیہ پیسہ دولت ملے گا یا ملکوں پہ حکومت کریں گے اور یہ کمال تھا کہ مسلمانوں نے جو کچھ اس دور میں کیا اس کے سامنے مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا تھا آج کل کے ایڈوکیشن سسٹم کا علمیہ یہ ہے کہ فوکس فنانشل ہے پیسہ کمانا انسان کے سامنے کوئی ہائر ویلیوز نہیں ہے ہائر اوبجیکٹیوز نہیں ہے اور جب انسان کے مقاصد لوہ ہو جاتے ہیں ہائر ویلیوز ہائر اوبجیکٹیوز گم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو انرجی لیوز اس کے پیدا ہوتے ہیں جو انرجی وہ ریسیف کرتا ہے یا ٹرانسمنٹ کرتا ہے وہ اس لیوز کی نہیں ہوتی جس لیوز پر دنیا پر حکومت کرنے والے پر اسرار لوگوں کی ہوتی ہے جب مقصد آلہ ہو پھر آلہ انرجیز پیدا بھی ہوتی ہیں ٹرانسمنٹ بھی ہوتی ہیں پھر انسان پر اسرار وجود بھی بنتا ہے یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی خدائی ذوق کے بغیر انسان وہ تہذیب وہ توازم وہ سیولیزیشن قائمی نہیں کی جا سکتی تھی جو مسلمانوں نے قرون اولہ میں قائم کی خدائی مزاج قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار ناصر ہوتا بنتا ہے مسلمان قرآن کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن انسان کو وجود جب تک قرآن ہونے کی گواہی نہ دے اس وقت تک وہ پرسرار وجود نہیں بنتے اسی کو ایک اور جگہ اقبال ایکسپلین کرتے ہیں اس وقت قرون اولہ کے مسلمانوں کو دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بھی پاک ٹروتفل سچے اپنے کردار میں عدل اس کا تھا قوی لاؤ سے مراد سے پاک وہی بات سچا بھی ہے اور جسٹس بھی اس کا عدل بھی اس کا کمال پہ ہے شجر فطرت مسلم تھا حیاس نمنا حیات تھی اس میں غیرت تھی تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوقل ادراک کرج آنر اور ڈگنٹی میں بہادری اور دلیری میں لگتا تھا سپرمیر لگتا تھا غیر معمولی وجود اس دنیا کا ہے ہی نہیں وہ جو قوم میں خودکشی پھر خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بے کنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہ صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی یہی بات ہے اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی ہم یہ جو بات ان کی کر رہے ہیں اس قرون اولہ کے دور کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی دشمن بھی مجبور ہے یہ کہنے پر اس سے بہتر انسان کائناتے پیدا نہیں ہوئے جو انوارمنٹ تھی اس کا مومنٹم یہ دیکھئے کہ اس بات کے باوجود کے آٹھ سو سال میں بڑے سوشل ترموائلز بھی آئے حکومتیں بھی بدلی مختلف جگہ پہ مسلمانوں میں آپ اس میں جھڑپے بھی ہو گئیں دشمنوں سے بھی جنگ جاری رہی لیکن وہ معاشرے کی بنیاد اور فانڈیشن اتنی سالٹ تھی کہ مسلسل آٹھ سو سال تک ایک سمندر تھا جو ابلتا رہا چشمے تھے جو نکلتا رہے علم اور فنون کے جن میں ایک طرف ریلیجیس سائنسز جیسے ہم نے ارس کیا سب سے بڑا فوکس جو تھا وہ سپریچوالیٹی پہ ریلیجیس سائنسز پہ فقہ پہ قرآن پہ حدیث پہ تفسیر پہ حدیث کو جمع کرنے پہ اسلامی لوگ کی ڈیولپنٹ پہ سوشل سائنسز کی اوپر پھر اس کے ساتھ تیولوجی پہ فلسفی پہ اسلامی فلسفہ جو شاندار کام مسلم فلسفی پہ کیا گیا ہے علم کلام پہ جس کی بنیاد قرآن و سنت تھی جس کی بنیاد سپریچوالیٹی جو گریک اور لیٹن فلسفیز تھی جو رومن فلسفیز تھی وہ سیکولر تھی لادین تھی ان کی بنیاد شرک پہ تھی یا ان کی بنیاد سیکولرزم لادینیت پہ تھی لیکن اسلامی فلسفی جو بلڈ ہوئی وہ تمام کا تمام اس کی بنیاد قرآن و سنت جس کی وجہ سے آج بھی غزالی رومی اور ان تمام لوگوں کے نام یورپ تک دنیا تک جانتی ہے اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر تیسری ڈومین جو لانچ ہوتی ہے جو کہ ساملٹینیسلی فیزیکل سائنس اور ڈیویلپمنٹ میں جس کو ہم مسلمانوں کی انونشنز کہتے ہیں یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں مسلمانوں کی انسانیت کے لیے جس کی مثال نہ کوئی اس دور میں کوئی دے سکا نہ آئندہ دے سکے گا اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئندہ بات کریں گے